سندھ میں 172 پبلک سیکٹر امارتوں کی سیویل رائزیشن کی جائے گی منصوبہ تین مراحل میں مکمل ہوگا جس کے ذریعہ 47 میگا وارٹ بجلی فراہم ہو سکے گی وزیر طوانائی ناصر شاہ سے ورڈ بینک مشن سے بات چی وزیر طوانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ تین مختلف مراحل میں ابتدائی طور پر 172 پبلک سیکٹر بلڈنگز کو سیویل رائزیشن کے ذریعہ تقریبا 47 میگا وارٹ بجلی فراہم کی جائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز انرجی ڈپارٹمنٹ میں ورڈ بینک کے ٹیکنیکل مشن کے ایک وفد سے ملاقات کے موقع پر کہی ورڈ بینک مشن کی قیادت سینئر انرجی اسپوشلسٹ سلیش تاسلک ٹیم لیڈر ڈمیٹرو گلسکو کر رہے تھے جبکہ اس موقع پر پروجیکٹ ڈائریکٹر سندھ سولر انرجی محفوظ قاضی اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر طوانائی نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سولر آزیشن کے حوالے سے پہلے مرحلے میں 34 پبلک سیکٹر کی عمارتوں کی سولر پینل کے ذریعے 21.7 میگا وارٹ بجلی فراہم کی جارہی ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں جو کہ 3.30 میگا وارٹ دو ہزار چوبیس تک مکمل ہوگا 23 سرکاری عمارتوں کو 10 میگا وارٹ بجلی سولر پینلز کے ذریعے فراہم کی جائے گی اسی طرح تیسرے مرحلے میں جولائی دو ہزار چوبیس سے 100 سرکاری عمارتوں کو سیویل رائیزیشن کے ذریعے پندرہ میگا وارٹ بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ ہے وزیر توانائی نے مزید بتایا کہ 4 میگا وارٹ کا فلوٹنگ سولر ہیدر آباد قاسم آباد کے ٹریٹمنٹ پلانٹ پر لگایا جائے گا ناصر حسین شاہ نے وفد کو بتایا کہ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پارٹی منشور اور ہدایات کے مطابق سیویل رائیزیشن کے ذریعے جلد از جلد عوام کو مفت اور سستی بجلی فراہم کرنا اسی حکومت سندھ کی توجہ سولر رائیزیشن کے عمل کی رفتار کو زیادہ سے زیادہ تیز کرنے پر مرکوز ہے ایک سو سے تین سو یونٹ استعمال کرنے والے غریب سارفین کو مرحلہ وار سیویل رائیزیشن کے ذریعے مفت بجلی فراہم کرنے کے لیے محکمہ توانائی سندھ کوشہ ہے جبکہ مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے ورڈ بینک ٹیکنیکل میشن کے وفد نے سولر انرجی پروجیکٹ کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ناصر شاہ نے وفد کو بتایا کہ سولر پروجیکٹ کی رفتار کی روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے اور مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیں گی فائی